پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کل اسلام آباد میں میں ریلی نکال رہا ہوں شباز گل کے لیے میں سارے لوگوں کو آج اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں اس لیے کہ اگر اس طرح کا تشدد ایک پولٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ٹوچر ہو سکتی ہے کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے میں سارے اسلام آباد کے لوگوں کہہ رہا ہوں میں کل مغرب پہ ریلی کروں گا آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے اور دوسرا ایک شباز گل کے لیے اور دوسرا اے آر وائل نیوز کو بنگ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں اس ملک میں میڈیا کا مو بند کر کے لوگوں کو ڈرا کے تشدد کر کے اس ملک میں ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے میں پھر سے کہتا ہوں اس سے بہتر اس سے بہتر ہے کہ زندہ نہ رہو کہ ہم ان چوروں کی غلامی کریں جو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے سارے سارے ڈیویشن ہیڈ پورٹنز کے اوپر انشاءاللہ کل تحریک انصاف کی ریلیز لکھیں گی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پیمز اسپتال کے باہر موجود تھے مختصر سی گفتگو انہوں نے میڈیا سے کی انہوں نے کہا کہ کل اسلام آباد میں ریلی نکالوں گا کل لوگ میرے ساتھ ریلی میں شامل ہوں شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا یہ کیسا قانون ہے اسلام آباد پولیس کس سے ڈکٹیشن لے رہی ہے شہباز گل کی کسٹڈی چونکہ پولیس کے پاس ہے اس لیے عمران خان کو شہباز گل سے ملنے سے روک دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ٹوٹر پیغام دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر آج بدترین تشدد کیا گیا ہے اور ان سے میں ملنے جاؤں گا انہوں نے خود یہ اعلان کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان مختلف رہنماؤں کے ساتھ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ نہ صرف پارٹی رہنماؤں ان کے ساتھ موجود ہیں بلکہ لیگل ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود ہے وہ پہنچے تھے شہباز گل سے ملاقات کے لیے لیکن پولیس کی جانت سے انہیں روک دیا گیا ہے شہباز گل کی کسٹڈی چونکہ پولیس کے پاس ہے اسی وجہ سے انہیں روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی سے بھی شہباز گل سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جائے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو ڈاکٹر شہباز گل سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جائے گا عمران خان پہنچے وہاں پر ضرور تھے پیمز اسپتال کے باہر انہوں نے مختصر سی میڈیا سے گفتگو بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر